جی رشید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شکریہ سبیکر صاحب میں ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جی اٹھارہ آٹھ مارچ کو وومنز دے تھا انٹرنیشنل خواتین کا دن اور شہر کراچی کے اندر فیریر ہال کے اندر عورت مارچ کے نام سے ایک تقریب منقت کی گئی الحمدللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس ہال میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ عورت کے تقدس کو اس کو دیے ہوئے فطرت کے رشتوں کو اور اس کے شرعی رشتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں لیکن متواتر پاکستان کے اندر مستقل عورت کی تضحیق اور توقیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے آٹھ تاریخ کو ہونے والا جو معاملہ ہے اس کے اندر نہ صرف عورت کی تضحیق کی گئی بلکہ اسلام کے شاعر کا بھی مزاق اڑایا گیا ہے وہاں پر لوگوں نے جو قطبے پکڑے ہوئے تھے اس کے اندر ایسے شرمناک نعرے لکھے ہیں جس کو پڑھ کر کے بھی آدمی شرم آ جائے اور اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ میرا جسم میری مرضی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے جسم پر رومہ جو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ اس رومے کا مالک بھی نہیں ہے انسان اپنی مرضی سے بال سفید نہیں کرتا ہے انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے سانسیں نہیں لیتا ہے ہم اللہ رب العالمین کی دیوئی ملکیت ہیں اور بطور مسلمان اس نے ہر زندگی کے ساتھ کچھ حدود کا تعین کیا ہے پیدائش سے وفات تک سہت اور بیماری بہت سارے عنوانات ہیں لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ منینہ جیسی فلاحی ریاست کا نعرہ لگانے کے بعد حکومتیں بنتی ہیں گزشتہ برس پہلی بار کراچی کی سی ویو پر تھارٹی ون اکتیس دسمبر کو جو بے ہیائی کی گئی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر سی ویو پر بے ہیائی نہیں ہوئی اور لوگوں نے وفاقی حکومت کے پرچم اپنے جسم پر لپیٹ لیے تھے اور کپڑے اتار لیے تھے لیکن میں آپ کو اس موقع پر یہ بات میں آپ تمام لوگوں سے بہت دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا اگر خاندانی نظام نہیں بچے گا تو ملک کے اندر نہ کسی کی سیاست بچے گی نہ کوئی اور کلچر بچے گا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہماری ماں بیٹیاں سڑکوں پر ان قدبوں کے ساتھ آئیں کہ کھانا میں گرم کر رہی ہوں بستر تم گرم کرو یعنی اتنے شرمناک نعرے میں انہی لیڈیز کی توقیر اور تقدس کے لیے دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے رکھیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے نتیجے میں حدود سے چیزیں تجاوز کر جائیں گی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں وزیرِعالی سن سے گزارش کر رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان اور بیانیہ پاکستان کے اندر اور آرٹیکل کے اندر ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت شہروں میں انعقاد کی دیتا کون ہے کیوں نہیں کاروائی ہوتی کیوں نہیں ان کے خلاف میں پیار کرتی رومنٹ تو اجازت نہیں دیتی لیکن کسی نے اگر ایک ہرکت کی ہے سر اس میں I'm sure Honorable Minister In Charge is sitting here جناب سفیکر وہ چیک کریں گے اور پتا کریں گے جناب سفیکر وہاں ایک موصوف تھے جن کا انٹرویو وائرل ہوا اور وہ انٹرویو یہ تھا کہ پاکستان میں جب تک نکہ پر پابندی نہیں لگائی جائے گی یہی کچھ ہوتا رہے گا یعنی نکہ پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کی پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھا ہوتا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کی اسیملیاں تلاوت سے شروع ہوتی ہیں اور دعاوں میں لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کا حلف پڑھتے ہوئے تمام عرقین پارلیمنٹ اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہیں اور آئین اور آئین پاکستان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں لہٰذا میں آپ سے اور آپ کے ذریعے سے تمام پاکستانیوں سے درخواست اور گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسا نہیں چرے گا عورت کے رشتے ہیں ماں بہن بیٹی اور پھر اس کو ایک شرع رشتہ بیوی کی حیثیت سے ملا ہے یہی ہمارا خاندانی نظام ہے عورت کی ترقی کی بات ضرور کرنی چاہیے اس کی تعلیم کی اور صحت کی اور اس کی ضروریات کی بات ضرور کرنی چاہیے لیکن عورت کو اس طرح سڑک پر لا کر کے اس کی تظلیل کرنے کی مذہمت کرتے ہیں اور میں اس پورے عمل کے خلاف اپلیکیشن تھانے میں بھی دوں گا اور آئین کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤں گا میں حکومت سن سے اس معاملے میں تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اور قوانین پاکستان کے مطابق آپ حضرات میرے ساتھ تعاون موسیقی موسیقی